السلام علیکم ہائے گائز میں امیر آرٹی ٹیک اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ زگ زگ اسٹیر کیس جو ہے وہ موڈل کر سکتے ہیں کیلیٹ کر سکتے ہیں ریوٹ میں تو اس میں جو ہے وہ رائزرز جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹیر سے نہیں ہوں گے اور سپورٹس بھی جو ہے وہ ہم اٹھا دیں سپورٹس کو صرف جو ہے وہ رائزرز کی جگہ جو ہے وہ زگ زگ ہمارے پاس جو ہے وہ سپورٹس آئیں گی اس میں سٹیرز میں تو چلتے ہیں ریوٹ میں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے جو ہے وہ زگ زگ اسٹیر کیس جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں ریوٹ میں تو چلتے ہیں ریوٹ میں اور سبسکرائب لازمی کر لیے گا میرے چینل کو اور لائک کر دیے گا شیئر کر دیے گا اور کمیٹ کر دیے گا میری ویڈیو کو چلتے ہیں ریوٹ سوفیئر پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے ہم وہاں پر ڈیزائن کریں گے زگ زگ اسٹیر کیس اوکی سو دیکھیں ہم یہاں پر آگئے ہیں ریوٹ سوفیئر پہ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ پکچر دکھا دوں کہ جو ہم اسٹیرز تیار کریں گے زگ زگ اسٹیر کیس تو وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا تو ریوٹ سوفیئر پہ ہم آ جاتے ہیں اور سمپلی ہم یہاں پر آکے دیکھیں کیا کریں گے آ 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 ٹھیک ہے یہ والی ہم نے جو ہے وہ سٹیئر سیلیکٹ کر کے اور یہاں پر ڈراؤ کر دینی ہے ہم نے اسٹیئر کیس اس طریقے سے اس طریقے سے میں نے یہاں پر ڈراؤ کر دیا اسٹیئر کیس اور اس کو اگر میں فنش آئیڈیڈ موٹ کرتا ہوں تو اس کی ریلنگ بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں ڈیفالٹ لی کیونکہ ریلنگ پر ہم نے چیک لگایا ہوتا ہے ریلنگ جو ہے وہ ڈیفالٹ لی اوپن ہوتی ہے بٹ ہمیں یہاں پر ریلنگ جو ہے وہ اس کی نہیں چاہیے تو ہم ریلنگ اور یہ اپ والا جو آپشن ہے یہاں سے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تو آپ یہاں سے ریلنگ کو دونوں سائٹ کی ریلنگ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اگر 3D پہ ہم آتے ہیں تو 3D پہ آکے یہ سٹیئرز جو ہے اگر اس کو میں سیدھا کرتا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں 3D پہ یہ سٹیئرز کے جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ پہ جو ہے وہ سپورٹ بھی ہے تو ہمیں سپورٹ بھی نہیں چاہیے تو اس کو سیلیکٹ کر کے ایڈٹ ٹائپ پہ آتے ہیں ہم یہاں سے ایڈٹ ٹائپ سیلیکٹ کرتا ہوں میں جیسی میں نے کلک کر آئے ایڈٹ ٹائپ پہ تو یہاں پر ڈیالگ باکس اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں اگر میں سپورٹ پہ آ جاتا ہوں یہاں سے رائٹ سپورٹ رائٹ سپورٹ بھی ہمیں نہیں چاہیے اور لیفٹ سپورٹ بھی نہیں چاہیے تو یہاں سے ہم کیا کر دیں گے رائٹ سپورٹ کو نن کر دیں گے فرسٹ والا اپشن ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو نن کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے لیفٹ سپورٹ یہاں پر ہے ٹھیک ہے لیفٹ سپورٹ اس کو بھی سٹرنگر کلوزڈ ہوا ہوئے یہ تو ہمیں نن چاہیے سٹرنگر کلوزڈ نہیں چاہیے تو اس کو بھی میں نن کر دوں گا اور اگر میں جیسی اس کو اپلائے کرتا ہوں یہاں پہ تو دیکھیں گے آپ کے یہ left اور right support جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ left اور right support ہم نے ہٹا دیا ہے construction میں آکے ہم run type پہ آ جائیں گے اور یہاں سے ہم نے اس کا risers بھی جو ہے وہ ہم نے ہٹانے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں گے آپ three dot پہ جیسی click کریں گے آپ تو یہاں پر riser دیکھیں یہاں پر یہ riser کا options آ رہے تو اس کو میں اس کے check یہاں سے ہٹا دوں گا اور trade thickness جو ہے وہ ہم 50 سے 20 mm پہ ہم کر دیں گے 50 mm ہوئی بھی ہے تو ہم 20 mm کر دیں trade material جو اس کا trade material ہوگا پہلے ہم یہاں پہ apply کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ riser دیکھیں یہاں سے riser بھی ہمارے جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے trade material جو ہے وہ اس کو ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں اور یہاں سے first option پہ آ جاتا ہے جو بھی load ہوتا ہے تو میں نے یہاں سے اس کو select کر لیا ہے birch ہمارے پاس آ گیا ہے wood material apply ok کر دیا then again apply اور ok کر دیا یہاں سے ہماری material کی اور جو setting supports اور risers کو ہم نے ہٹانا تھا وہ setting ہو گئی ہے south elevation پہ آکے ہم نے اب work کرنا ہے south elevation پہ آ گیا ہوں میں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے وہ model component پہ آکے ہم نے component پہ آکے model in place کو select کرنا ہے model in place کو select کرتے ہی ہم نے یہاں سے scroll کر کے جو ہے وہ یہاں سے search کرنا ہے stairs کیونکہ ہم نے stairs پہ work کرنا ہے stairs کو میں نے یہاں سے دیکھیں ہم کیا کریں گے stairs select کر لیں گے اور stairs یہاں پہ اس کو بھی ok کر دیں گے یہاں سے میں نے ok کر دیا ہے اور یہاں سے work plane set work plane کر لیں گے یہاں سے set کر لیں گے work plane کو set work plane اور یہاں سے pick up plane پہ check لگاوا ہے اور یہاں سے ok کر دیں گے اب یہاں سے plane کو ہم نے pick کرنا ہے صحیح تو ہم اس overall جو step ہے ہمارا trade اس کو overall میں نے select کر لیا ہے ٹھیک ہے اور extrusion کی command لے کے ہم نے یہاں سے line دینا ہے اور اس کا scale تھوڑا چلے میں چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ 1 ratio 10 کر دیا اس کو میں نے اور یہاں سے line select کری ہے line select کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو کس طریقے سے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ جو اس کو ہم زگ زگ والی جو support دیں گے وہ اس طریقے سے ہم ایک side کی تیار کر رہے ہیں یہ یہاں پڑھلا کے اور یہاں سے پورا close لازمی کرنا اگر آپ close نہیں کریں گے تو یہ error دے دے گا کہ آپ نے یہاں سے close نہیں کر رہے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں ایک support ہو گئی ہے اب ہم نے ایک step چھوڑ کے اس کو اوپر تک کیا کریں گے اس کو select کر لیا copy copy select select کرنے کے بعد copy کے option کو میں select کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں multiple پہ check ہونا چاہیے چیک لگانا چاہیے کیونکہ ہمیں multiple copy کرنا اور یہاں سے bottom سے اس کو پکڑ کے اور یہاں سے اس bottom سے ہم نے پکڑنا ہے اور اگلے step کے یہ والے bottom پہ ہم نے رکھ دینا ہے اور again اگلے trade جو ایک trade چھوڑ کے اس کا اگلے جو trade ہوگا اس کے bottom پہ ہم نے رکھتے جانا ہے یہ ہے یہ دیکھا ہے یہ رکھ دیا اور اس کو یہاں سے یہ رکھ دیا ٹھیک ہے I hope ہم کوئی mistake نہیں کر رہے ہیں اگر ہم mistake کر رہے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ یہ یہ جو work ہے یہ کرنا ہوگا copy والا بٹ دیکھ لیتے ہیں copy کر کے دیکھتے ہیں اور finish added mode کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر تک میں نے اس کو multiple copy کر دیا ہے ساری support جو میں ہم نے create کری تھی ان کو سب کو ہم نے copy کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو finish added mode کر دیتے ہیں اور 3D پہ آتے ہیں دیکھیں ہم نے وہ ہی ہوا کہ یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی mistake کر دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا mistake کری ہم یہاں سے واپس ہم میں نے جو ہے وہ control z سے جو ہے وہ undo کر رہا ہے اور یہ جو پہلا ہم نے لگایا دیکھیں اس کی thickness بہت زیادہ ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے extrusion end جو ہے وہ 20 mm میں رکھ دوں گا یہ دیکھیں اس کی thickness ہم پہلے کام کریں گے اور اس کا جو support کا جو یہ جو support ہم نے لگائی ہے پہلی اس کا جو material ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے wood material میں convert کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے یہ setting آپ نے کر لینے ہیں پھر finish added mode کر کے اس کو آپ اب south elevation پہ جا کے واپس again وہی کر سکتے ہیں copy کر کے اور آگے multiple پہ check لگا کے اور آگے اس کو آپ paste کر سکتے ہیں تو جلی اللی ہم وہی کر لیتے ہیں پھر دوبارہ سے اور تھوڑا سا ہم اس کو آگے بڑھا دیں گے تاکہ میں آپ کو صحیح سے دیکھا جو ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر جلی اللی سے جو ہے وہ ساری support اپر تک لگا لی ہیں یہ ایک site کی support ہماری جو ہے وہ clearly جو ہے وہ لگ گئی ہے صحیح ہے zigzag stairs کی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو دوسری site کی جو ہمارے پاس اس کو میں realistic کر کے دیکھتا ہوں یہاں سے realistic کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارا wood material پہ بھی اور trade پہ بھی جو ہے وہ وہی آگیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے north elevation پہ آ جاتے ہیں دوسری طرف اور یہاں پر بھی ہم وہی جو ہے support جو ہوگی zigzag support اس کو ہم یہاں پر create کریں گے scale چھوٹا کر لیتے ہیں 1 ratio 10 اور یہاں سے architecture پہ آکے component place model in place اور یہاں سے stairs select کریں گے stairs search کر کے یہاں سے میں نے اس کو ok کر دیتا ہوں set work plane کر لیں گے again pick up plane کر کے ok کر دیں گے اور یہاں سے دیکھیں پہلے ہم نے first والا trade select کر رہا تھا اب ہم second والا trade select کریں گے extrusion لے کے line لے کے again وہی shape جو ہے وہ ہم یہاں پر create کر دیں گے جیسا کہ پہلے ہم نے create کر رہا تھا اور بلکل close shape بنائیں گے zig zag shape دیکھیں shape بھی جو ہے وہ zig zag بن رہا یہ ہم نے بنا لیا shape ٹھیک ہے اچھا اس کی بھی thickness ہم نے کیا کر دی ہے اس کو finish added mode تو ہم نے کر دیا یہاں 3D پہ آتے تو دیکھیں thickness بہت زیادہ ہے اس کی thickness یہاں سے دیکھیں کیسے کم کریں گے ہم یہاں پر extrusion end نظر آ رہا ہے 250 ہوا ملیمیٹر اس کو 20 ملیمیٹر کر دیں گے اور یہاں سے material کو بھی ہم select کر simply اور birch material رکھ دیں گے یہاں پہ select کر اور یہ دیکھیں birch material ہمارا آگیا ہے اور not elevation پہ آگیا again وہ process کرنا ہے اس کو select کرا copy اور multiple پہ check ہے اور اس کے bottom سے اٹھا کے اس والے second والے bottom پہ رکھنا ہے اور again یہ والے اس trade کے bottom پہ ہم رکھ دیں گے یہ multiple copy ہم کرتے جا رہے یہ سارے جو ہے وہ ہم یہاں سے کیا کر رہے multiple copies جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے اس bottom میں رکھ دیا again اس trade کے bottom میں رکھ دیا ہے ہم نے اور اس والے trade کے bottom میں اس trade کے اور last second last یہ ہو گیا بہت دیکھ کے آپ نے رکھنا ہوگا ورنہ تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا یہاں سے ہم تھوڑ اس زوم کر لیتے یہ رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو بھی last والے کو رکھ دیتے اگر آپ چاہے تو ایک اور اوپر بھی لگا سکتے چلے ایک لگا لیتے اس کو finish edit mode کر دیں فائنلی اب یہ ہماری جو ہے دیکھیں آپ 3D جیسے ہی جاتے ہم تو یہ دیکھیں میں آپ کو پکچر میں دکھائی تھی زگ زگ سٹیئرز وہ ہمارے پاس سٹیئرز جو ہے وہ زگ زگ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ریویڈ میں ہم نے موڈل کر لی ہے اور زوم کر کے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ وڈ مٹیریل ہے برچ مٹیریل ہم نے اس کا وڈ مٹیریل رکھا ہے اسی طریقے سے زگ زگ سٹیئرز آپ بنا سکتے ہیں کیپ سپورٹنگ سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن